بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت ریمبلہ ہے ہم فیزکس میں سیکنڈ چپٹر کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن قرآن جید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے ہم بھی چل رہے ہیں اور تھوڑی سی دیر کے لئے دنیا میں آئے ہیں لیکن ہمیں اپنی ڈائریکشن سے ہی رکھنی چاہیے سیدھے رستے کی طرح چلنا چاہیے ہم ہر نماز کی ہر رکت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے وہ سیدھا رستہ کیا ہے وہ سچ کا رستہ ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے جب ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھتے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ناغل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اسے سبت نہیں تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر اس پر غور کر سکیں گے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں آج ہم جو ٹرمز سیکھیں گے وہ ہے سپیڈ اینڈ ویلوسٹی آپ کو پتا ہے کہ سب سے سپیڈ والا برندہ جو ہے وہ فالکن ہے اس کی 390 کلومیٹر پار آور سپیڈ ہوتی ہے دوڑنے والے جانوروں میں چیتا ہے جو 100 to 120 کلومیٹر پار آور بھاگ سکتا ہے اور پانی میں سب سے تیز وہ سیل فیش ہے اس کی سپیڈ 110 کلومیٹر پار آور ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپیڈ آف این آبجیکٹ is the rate at which it is moving جس سے وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے rate پہ اس کو سپیڈ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں the distance moved by an object in unit time is its speed سپیڈ ہے 20 کلومیٹر پار آور unit time اور unit time جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ seconds بھی ہو سکتے ہیں minutes بھی ہو سکتے ہیں days, weeks, months, years century اور ملیمیم کسی بھی unit time میں جو چیز جو object حرکت کرتا ہے اسے اس کی سپیڈ ہوتی ہے اب uniform speed کیا ہوتی ہے if object covered equal distance in equal interval of time یعنی کہ وہ برابر distance تیہ کرتا ہے برابر time میں then object said to be moving with uniform speed جیسے پانچ میٹر جو ہے وہ time one second میں کرتا ہے اسی طرح velocity جو ہے وہ کیا ہے velocity is the speed in a given direction جب وہاں اس کے ساتھ direction لگا دیتے ہیں تو velocity بن جاتی ہے or the speed of something in a given direction جیسے displacement جو ہے وہ velocity ہوگی جیسے aeroplane ہے moving toward west تو یہ اس کی velocity ہے اسی طرح uniform velocity جو ہے a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time over however short the interval may be کتنا بھی چھوٹا time interval ہو لیکن وہ equal displacement equal intervals میں کرے تو اس کو ہم uniform velocity کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is the difference between speed and velocity تو speed to have just have movement this car is traveling at a speed of 20 meter per second اگر ہم اس کے ساتھ direction لگا دیں تو یہ velocity بن جائے گی speed in a given direction this car is traveling at a velocity of 20 meter per second east مشرق میں 20 meter per second کی لفتار سے حرکت کر رہی ہے speed is defined as the rate of change of distance or velocity is defined as the rate of change of displacement speed is a scalar quantity اور velocity is a vector quantity units meter per second are and two and two are and the formula is simple words velocity is speed with the direction is the direction is terminal velocity parachute پہ جو بندہ jump کرتا ہے اس کو para trooper بھی کہتے ہیں اس کی terminal velocity uniform velocity ہوتی ہے which it comes to the ground آپ دیکھیں کہ جب وہ parachute کھولتا ہے تو zero velocity ہوتی ہے اس کا drag maximum ہوتا ہے پھر جب وہ کھول لیتا ہے تو drag force air کی resistance سے ملتی ہے لیکن جیسے ہی ground کے قریب پہنچتا ہے اس کی drag force جو ہوتی ہے اور air resistance وہ دونوں equal ہو جاتے ہیں اس کی terminal velocity جو ہوتی ہے وہ uniform velocity ہوتی ہے تو اسی لیے وہ safely نیچے بغیر injury کے آجاتا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں